ٹین این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرا قول کینیڈین وزیر آزم ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کاربن کی قیمت کے بارے میں شکایت کرنے والے وزرائے آلہ نے بہتر خیالات پیش نہیں کیے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈین وزیر آزم ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کاربن کی قیمت کے بارے میں شکایت کرنے والے وزرائے آلہ نے بہتر خیالات پیش نہیں کیے وزیراعظم جیسٹن ٹروڈو ان وزرائی آلہ کے خلاف پیچھے ہٹ رہے ہیں جو ان سے وفاقی کاربن کی قیمت میں آئندہ اضافے کو منصوب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے کے لیے بہتر قیالات تجویز نہیں کیے ہیں ساتھ صوبائی رہنماؤں کے جواب میں ٹروڈو نے کہا کہ آخری بار جب انہوں نے دوہزار بائیس میں اس مسئلے پر بات کی تھی تو ان کی حکومتوں نے یا تو متبادل حل تجویز نہیں کیے تھے یا اخراج کو کم کرنے کے لیے وفاقی میارات پر پورا نہ اتھر سکے خط میں کہا گیا ہے کہ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی اور تمام صوبوں اور علاقوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جو اپنی قیمتوں کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ وہ قومی میار پر پورا اتھریں یا اس سے زائد ہوں البرٹا، سیسکیچون، آنٹیلیو، نیو بانسوک، پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ، نووہ اسکاٹیا اور نیو فاؤنڈین اور لیبرادار کے پریمیرز نے ٹروڈو سے یکم اپریل کو منصوبہ بند اضافہ ترک کرنے کو کہا کاربن کے قیمت پندرہ ڈالر پی ٹن بٹھنے کے لیے تیار ہے اس اضافے سے ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت میں تقریباً تین سنٹ کا اضافہ متوقع ہے راہنما مہنگائی اور زندگی کی بلند قیمت کو سست ہونے کی وجوہات بناتے ہیں زیادہ تر لوگوں نے اس معاملے پر ہاؤس آف کومنز کمیٹی کے سامنے گواہی دینے کی بھی درخواست کی ہے ٹروڈو نے اپنے خط میں کہا کہ اس غلط مہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے کہ کینیڈا کا کاربن قیمتوں کا تعیون کرنے والا نظام مہنگائی کا ایک اہم محارک ہے کیونکہ اس میں بہت سے عوامل کار فرما ہے بینک آف کینیڈا کے مطابق کاربن کی قیمت صرف سالانہ افراد زر کے 0.1 فیصد پوائنٹس کے لئے ذمہ دار ہے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت ان صوبوں کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہے جو کاربن کے قیمتوں کے تعیون کے لئے ایک قابل اعتماد نظام پر اہم کرتے ہیں جب تک یہ وفاقی میارات پر پورا اترتا ہے ہم قابل اعتماد نظاموں کے لئے تجابیز کے لئے کھلے رہتے ہیں جو آلوگی کی قیمتوں میں آپ کے علاقوں کی منفرد حقیقتوں کی اعکاسی کرتے ہیں اور قامی میار پر پورا اترتے ہیں کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نے گزشتہ ماہ کینیڈا سے درخواست کی تھی کہ وہ فلسطینیوں کے لئے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کی مالی امداد چاری رکھے وزیر جانیں گے اس ریپورٹ میں کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر نے گزشتہ ماہ کینیڈا سے درخواست کی تھی کہ وہ فلسطینیوں کے لئے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کی مالی امداد جاری رکھے جنوری میں کینیڈا ان سولہ ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے اسرائیل کی جانب سے اس الزام کے بعد تنظیم کے لئے فنڈز کو روک دیا تھا کہ اس کے ایک درجن کارکونوں نے سات اکتوبر کو اسرائیلی سرزمین پر حماس کے حملوں میں حصہ لیا لیکن اس ماہ کے شروع میں حسین نے اعلان کیا کہ کینیڈا کی جانب سے الزامات پر عبوری ریپورٹ تک رسائے کے بعد کینیڈا مشرق وزتہ میں فلسطینی پنہکزینوں کے لئے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو تیشدہ ادائیگی کے ساتھ آگے بڑھے گا یہ فیصلہ حسین کے اقوام متحدہ میں امریکی مندو لنڈا تھامسن گرین فیلڈ سے ملاقات کے تقریبا دو ہفتے بعد سامنے آیا حسین نے کہا کہ انہوں نے کینیڈا پر زور دیا کہ انروہ سے الگ نہ ہو وزیر نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے ہم سے درخواست کی کہ انروہ سے منسلک رہیں اور انروہ کو وہ مدد فراہم کریں جس کی اسے ضرورت ہے اس لائف لائن کو تسلیم کرتے ہوئے جو انروہ فلسطینیوں کو فراہم کرتا ہے امریکہ برسوں سے انروہ کا سب سے بڑا مالی معاون رہا ہے جس نے دو ہزار بائیس میں تین سو تیتالیس میلین امریکی ڈالر بھیجے اس نے الزامات کے بعد چھبیس جنوری کو اپنی فنڈنگ روک دی حسین نے کہا کہ کینیڈا نے ایجنسی کو پچیس میلین ڈالر کی ادائیگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے کینیڈا بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ ایک عرضی بندرگاہ تک امداد پہنچانے کے لیے بھی کام کر رہا ہے جس کی تعمیر میں امریکہ مدد کر رہا ہے بائیڈن نے اس ماہ کے شروع میں اپنے اسٹیٹ آف یونین خطاب میں اس منصوبے کا اعلان کیا تھا شام میں زیر حراست چار کینیڈین مرد کینیڈا کی سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ایسی سماعت کے لیے درخواستوں پر نظر ثانی کرے جس سے ان کی آزادی کا دروازہ کھل سکے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں شام میں زیر حراست چار کینیڈین مرد کینیڈا کی سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ایسی سماعت کے لیے درخواستوں پر نظر ثانی کرے جس سے ان کی آزادی کا دروازہ کھل سکے نومبر میں سپریم کورٹ نے فیڈرل کوٹ آف اپیل کے فیصلوں کے مردوں کے چیلنج کو سننے سے انکار کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ کینیڈا قانون کے تحت انہیں واپس لانے کا پابند نہیں ہے اپنے معمول کے مطابق عدالت میں اس وقت معاملے کی جانچ کرنے سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی سپریم کورٹ میں دائر کردہ ایک تازہ نوٹس میں مردوں کے وکلا کا کہنا ہے کہ انتہائی غیر معمولی حالات اپیل کے لیے اجازت کی درخواست پر ایک اور نظر ڈالنے کی زمانت دیتے ہیں حراست میں لیے گئے کینیڈین ان بہت سے غیر ملکی شہریوں میں شامل ہیں جو کورٹ پورسز کے زیر انتظام حراستی مراکس میں ہیں جنہوں نے جنگ سے تباہ حال علاقے کو عسکریت پسند گروپ اسلامیک اسٹیٹ آف ایراک انڈ دی لیونٹ سے دوبارہ حاصل کر لیا تھا کینیڈین مردوں میں سے ایک جیک لیٹس نو عمری میں ہی ایک عقیدت مند مسلمان بن گیا چھٹیوں پر اردن گیا پھر شام میں جانے سے پہلے کوئیت میں تعلیم حاصل کی دیگر تینوں کی شناع عوامی طور پر معلوم نہیں ہے سپریم کورٹ میں اصل درخواست میں مردوں کے وکلا نے کہا کہ ان کے موقعوں کو بغیر کسی الزام یا مقدمے کے کئی سالوں سے مند مانی طور پر حراست میں رکھا گیا تھا انہیں شدید بھیڑ اور غیر محفوظ حالات میں قید کیا گیا ہے کم از کم ایک کینیڈین کو تیس دیگر مردوں کے ساتھ چھے افراد کے لیے بنائے گئے سیل میں رکھا گیا ہے ان کے پاس مناسب خوراک اور طبعی امداد کی کمی ہے اور درخواست گزاروں میں سے ایک نے کینیڈین حکومت کے اہلکاروں کو اطلاع دی کے اس پر تشدد کیا گیا ہے وکلا نے کہا کہ مردوں کے غیر ملکی جیلر انہیں رہا کر دیں گے اگر کینیڈا درخواست کرے اور ان کی وطن واپسی میں سہولت پراہم کرے جیسا کہ اس نے کچھ کینیڈین خواتین اور بچوں کے لیے کیا تھا نئے دائر کیے گئے نوٹس میں وکیل کا کہنا ہے کہ عدالت عظمہ کے لیے ایک آئینی لازمی ہے کہ وہ کسی کیس کی سماعت کے لیے رضا مند ہو جائے جب شواہد بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر مبنی عوامی اہمیت کے مسائل کو ظاہر کرتے ہیں سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کو عدالت کی جانب سے فرارڈ کیس میں بڑا ریلیف مل گیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کو عدالت کی جانب سے فرارڈ کیس میں بڑا ریلیف مل گیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ سے مطابق فرارڈ کیس میں سابق امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کو ریلیف دیتے ہوئے عدالت نے 464 ملین کے بجائے ایک سو پچھتر میلین ڈالر جرمانہ ادھا کرنے کا حکم چاری کر دیا عدالت کی جانب سے سابق امریکی صدر کو ایک سو پچھتر میلین ڈالر کا بارن دس روز میں ادھا کرنے کی محلت دی گئی ہے عدام ادائیگی پر ٹرمپ کے اساسے ضبط اور بینک اکاؤنٹس منجمیت کر دیا جائیں گے سابق امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے اپنے اساسوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمیت ہونے سے بچانے کے لئے عدالتی فیصلے کے مطابق مقررہ وقت میں ایک سو پچھتر میلین ڈالر جرمانی کی ادائیگی کا اعلان کر دیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں فوری جنگ بندی کی منظور شدہ قراردات پر تاحال عمل نہ ہو سکا اسرائیلی تیاروں نے غزہ کے علاقے المواسی میں مزید بارہ فلسطینی شہید کر دیئے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں فوری جنگ بندی کی منظور شدہ قراردات پر تاحال عمل نہ ہو سکا اسرائیلی تیاروں نے غزہ کے علاقے المواسی میں مزید بارہ فلسطینی شہید کر دیئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق غزہ کی وزارت سہت کا بتانا ہے کہ اسرائیلی تیاروں نے خان یونس میں فلسطینیوں کے خیموں پر بم کرا دیئے جبکہ اسرائیلی فوجیوں نے ال نصر اسپتال کا مکمل محاصرہ کیا ہوا ہے جہاں مریضوں کو مسلسل فائرنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی نومیندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسسکا البانیز نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل غزہ کو تباہ کرنے کے لئے پچیس ہزار ٹن بارود استعمال کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ غزہ میں مارے جانے والے مرد ہماس کے جنگ جو تھے رپورٹ کے مطابق غزہ میں خوراکی کمیوں غزائی کے لت سے یومیا دس بچے جابہک ہو رہے ہیں جبکہ بارہ ہزار پلسطینی تباہ شدہ امارتوں کے ملبے تلے لاپتہ ہیں جنہیں مردہ تصبر کیا جا رہا ہے ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماس کے نائے فوجی کمانڈر مروان عیسیٰ رواہ ماہ کے شروع میں اسرائیلی فضائی حملے میں مارے گئے تھے ہماس کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس ان کی مات کا کوئی ثبوت نہیں ہے یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد 25 مارچ کو اسرائیل کے اتحادی امریکہ کی عدم شرکت کے بعد منظور کی گئی یہ قرارداد مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتی ہے خبر رسائداری کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے کہا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد نہ تو اسرائیل اور نہ ہی حماس غزہ پر حکومت کریں گے اور اس کے لئے متبادل تلاش کرنا چاہیے واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 32,414 فلسینی شہید اور 74,787 زخمی ہو چکے ہیں ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ